شیخ صاحب آج یہاں میں کیسے آنا میں تو جیسے بھی آیا وہ تو کیسے آیا لیکن اس جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں سیری پہ ڈھول کی آواز سن کے شادی والا لینگہ نکال لیتی اور ماں سے ڈانٹ کھا لیتی اچھا ویسے شیخ صاحب آج کل آپ بلکل خبروں سے غائب ہیں آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے رہنا خبروں میں تو کیا بجائے آج کل کوئی خبر ہی نہیں آرہی آپ کے آپ ٹھیک تو ہیں نا اس بات میں میں آپ کو احنا ایک ہی جواب دوں گا کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بلااؤں کس کے لیے یہ صدا بہار کالے بال ہیں آپ کے دیکھیں جی نیچرل بیوٹی یہ میری تو وک ہے جی تانکیو اور یقین جانے وک کا یہ معاملہ ہوتا کہ ایک حد کے بعد آپ بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ وائٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک منٹ یہ یہ وائٹ سوٹ پہ جو بیٹھا ہے یہ آخری روم ہے سیکنڈ جو حصر ہے کیا پریز بانڈ نکلا ہے آپ کا اس جیسا لڑکا ہوتا ہے جو اپنی مبوبہ کو بولتا ہے کہ میری جان میرے سب کچھ تمہارا ہے یقین کرو میرے سب کچھ تمہارے نام ہے علاقہ اس کی سم بھی اس کی اٹھارہ سال ہونے کے بعد اس کے باپ کے نام پہ ہوتی ہے شیخ صاحب اسے آپ نہیں سمجھتے خوش رہنا چاہیے لال عویلی کے درو دوار میری ہنسی سے گونج رہے ہوتے ہیں اور لوگ آکے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اس گھر میں کوئی پاگل تو نہیں رہتا وقت و حالات سب کچھ بدل دیتے ہیں انہوں نے اس کو اتنی ٹھوک لگاتی کہ چلے گا اوہ تیرا پڑا ہو جائے میری جاندہ آپ آپ جو مرضی ہو دیکھیں وسیم عباس صاحب سگار کی توہین کی آپ دیکھیں فرزندے وسیم عباس ہے اور وہ بند سگار کو بھی دیکھیں لے کیسے سے لگا میں صرف چیک کر رہا تھا کہ آگ لگتی کی نہیں نہیں آگ نہیں لگتی میں دیکھ رہا تھا کینیا سے اچھا مال آ رہا ہے کہ نہیں آپ اتنا لمبا جو سانس لیتے ہیں جی جی کتنا پیٹرول آپ کا لگتا ہے رمید بھائی آپ کی یہی باتیں خدا کی قسم میں آپ کے قریب ہوتا میں چومی دے دیتا آپ نہیں دیکھیں مجھے کوویڈ ہو جانا تھا نہیں کوویڈ دیکھیں کوویڈ نے بھی بڑا کچھ سکھایا ہے کیا میں نے بڑا کوویڈ میں کمائیا جی اچھا ایک روپے کا ماسک میں نے دس روپے کا بیچا ہے ایسے کتی اپنا ماسک اچھا بیسے شیخ صاحب آجشکل کیا مشروع اچھا یہ لیٹ می کمپلیٹ یہ شویخ نہیں ہوتا یہ شیخ ہوتا ہے میں نے شیخ ہوتا ہے میں نے شویخ یا تو بہت سارے شیخ کرو یعنی شیوخ یہ شویخ نہیں ہوتا میں نے کو بھی بتا چند رہا ہے کہ میں نے شیخ صاحب ہوتا ہے یہ تو شویخ اختر ہو گیا اچھا شیو ہے جی جی دیکھیں ایسی لڑکیں ربڑ کے موو بنا کر بڑی پیاری لگتی ہیں